بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجز دوستو ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وئی نازل فرمائی کہ اب کی بار جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کم تر کو میرے پاس لے کر آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان میں یہ جرت پیدا نہ ہوئی کہ وہ کسے کہے کہ تم مجھ سے کم تر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہوا نات پر نظر ڈالی تو چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤ پھر آپ نے اس بیمار کتے کی گردن میں ایک رسی ڈالی تھوڑی دیر کے بعد آپ پریشان ہوئے پھر آپ نے اسے بھی ازاد کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے حاضر ہوئے پھر قدرتِ الٰہی سے آواز آئی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تُو اپنے سے کم تر کو اپنے ساتھ لے کر آنا پھر تم کیوں نہیں لے کر آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی کہ اے پروردگار میں نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں پایا آوازِ قدرت آئی مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر تم کسی کو لے کر آتے تم اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فرست سے خارج کر دیتا بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا اور بنی اسرائیل کی لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی تو انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا ایک دن اس آدمی نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص گزر رہا ہے جس کے سر پر کبوتر نے اپنے پروں سے سایا کیا ہوا ہے اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو ایک گناہ گار ہوں اور وہ تو عبادت گزار ہے اور اگر میں دو لمحے اس عابد شخص کے پاس بیٹھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دیں گے اپنے دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد شخص کے پاس گیا جب عابد شخص نے اسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا ماجرہ ہے میں اس قوم کا بہت بڑا عابد انسان ہوں اور تیری جرت تو میرے پاس آ کے بیٹھ جائے اس عابد شخص نے اس سے مو مور لیا اور کہا کہ جناب آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ ان دونوں افراد کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنے عمال کا عساب سن لو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ ماف کر دیئے ہیں اور میں نے اس عابد شخص کی تمام لیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے جن میں سے ایک کمزور بدصورت اور قد میں چھوٹا تھا جبکہ اس کے باقی بیٹے بہت لمبے خوبصورت اور طاقتور تھے ایک دن اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکارت کی نظر سے دیکھا بیٹا سمجھدار تھا اور سمجھ گیا کہ میرا باپ مجھے حکارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس نے اپنے باپ کی طرف مو کر کے کہا یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدروں قیمت زیادہ ہوتی ہے اس بادشاہ کو اپنے بیٹے کی یہ بات بہت پسند آئی اور مسکرانے لگا دربار میں جتنے بیٹے درباری تھے وہ بھی مسکرانے لگ پڑے لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو اس کی بات پسند نہ آئی اتفاقا انہی دنوں میں ایک دشمند بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا بادشاہ کی طرف سے سب سے پہلے جس نے دشمند کے لشکر پر حملہ کیا وہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا لشکر تھا اس نے بہت سمجھداری کے ساتھ دشمند کے لشکر کو ہرا دیا اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑی جرت سے کہا کہ ابباجان کمزور گھوڑے ہی جنگ میں کام آتے ہیں یہ بات کہتے ہی وہ واپس پلٹا اور جنگ کے لئے دوبارہ گیا اور جب اس کے ساتھ بادشاہ کی کچھ ساتھی آئے تو وہ گسے سے کہنے لگا کہ اگر تم جنگ کر سکتے ہو تو جنگ کے لئے جاؤ ورنہ یہ لباس اتار کر عورتوں کا لباس پہن لو اس سے ان بادشاہ کے لوگوں کو گسہ آیا اور انہوں نے بڑی بہادری سے دشمند کے لشکر کو فنا کر دیا اس کے بعد بادشاہ نے اپنے اسی ہی چھوٹے بیٹے کو اپنی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اس کے بھائی اس سے بہت حسد کرتے تھے ایک دن انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا لیکن جب یہ کھانے میں زہر ملا رہے تھے تو ان کی ایک منچلی بہن نے انہیں کھانے میں زہر ملاتے ہوئے دیکھ لیا اور جب اس بادشاہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو وہ دروازے کو زور زور سے ہیرانے لگ پڑی تو بادشاہ سمجھ گیا اس لئے اس نے وہ کھانا نہ کھایا اور جب کھانے کو چیک کیا گیا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا جب اس بات کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اپنے ان تمام بیٹوں کو ملک کے ویران علاقوں میں بیج دیا